موسیقی سوپر اسٹار رجنی کاند کو روبے صحت ہونے کے بعد حیدرباد کے اپلو اسپٹال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے ہائی بی پی کی شکایت پر انہیں اسپٹال میں شریک کیا گیا تھا پتہ جا رہا ہے کہ اسپٹال سے ڈسچارج ہونے کے بعد رجنی کاند چننائی کے لیے روانہ ہو گئے ڈاکٹرز کے مطابق وہ اب مکمل صحتیاب ہیں ان کی تمام ریپورٹس نارمل آئی ہیں انہیں ایک ہفتہ آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے شہر ہیدرباد ساؤزون ڈی سی پی نے سنتوش نگر رکشا پورم کے روڈی شیٹرز کی کانسلنگ کی تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ موجودہ حالات کے تناظر میں ڈی سی پی ساؤزون گجاراو بھوپال آئی پی ایس نے روڈی شیٹرز کے مکانات پر پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور حال وہ ماضی کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی بتا دیں کہ ڈی سی پی ساؤزون کی یہ روڈی شیٹرز کی کانسلنگ سے متعلق دوسری خصوصی مہم تھی مہم کا مقصد علاقے کے روڈی شیٹرز کو قومی دارے میں محنت ایمانداری سے زندگی گزارنے کی طرف مائل کرنا ہے وہیں ان کی سرگرمیوں پر خصوصی نظر رکھ کر ان کی وقتن فوقتن کاؤنسلنگ کرنا ہے اس زوران ایسے چو بھجے نائے کے علاوہ دیگر پولیس اہلکار بھی موجود تھے اس مہم کا مقصد شہر میں نظم زبط کی صورتحال کو بنائے رکھنا ہے وہیں عوامی اعتماد اور بھروسے کو قائم رکھنا کنٹرول رکھنے کے لیے ہماری نگاہ رکھنے کے لیے اور سنتوشنگر ایریا رکھتا پورا میں میں اور ایسے پی سنتوشنگر انسپیکٹر سنتوشنگر پورے سٹاپ یہاں پہ پورے راوڈیس کو کاؤنسلنگ کے یہاں پہ لازٹ ٹوئیئر سے کوئی میجر راوڈی ایکٹویٹی یہاں پہ نہیں ہوا پورا ایریا میں کنٹرول ہے اور اس ایریا پہلے کمینال ایکٹویٹیس بھی ہوئے لیکن لازٹ ایٹیئر سے یہاں پورے امن سے رہ رہا ہے پورے کنٹرول میں ہے اسی کو آگے نبانے کے لیے اس ایریا میں پورا سارے راوڈیس کو آج کاؤنسلنگ کے سٹاپ کتنے راوڈیس کو سنتوشنگر ایریا میں ٹوئیٹی ٹو سنتوشنگر ڈیویزن میں وان زر وان پورے راوڈیس سر یہ ریزن کیا ہے سر یہ ایکچولی ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی فیسٹیوولز ہو یا گنیس فیسٹیوول ہو یا بھونوالتے بھار ہو یا کھونسی بھی تو درمیان راوڈیس کی کاؤنسل کیا جاتا ہے تو یہ خاصتہ پہ اب یہ گھر گھر جا کر کاؤنسلنگ کرنے کے مطابق نہیں پورے راوڈیس کا ایکٹویٹیس کیا ہے وہ کیا کر رہے اس کا ابھی اس کا بیہیویر کیسا ہے پورا اس پہ جانکاری لینے کے لیے اس کے ایکٹویٹیس پہ نظر رکھنے کے لیے یہ ڈرائیو لگائی گیا سن یہ اسے روڈیس سے لکھالا جائے گا سن اچھے بیہیویر ہے اور بہت 5-6 سال سے اگر کوئی کیس نہیں ہے تو اس کا بیہیویر اچھا ہے اور کوئی بھی ایکٹویٹی میں کیس میں نہیں ہے تو کچھ روڈیس ہیٹس ہم پہلے بھی کلوز کیا ہے 3-4 مہنے پہلے سنٹرل زون میں 30 روڈی شیٹس 32 روڈی شیٹس کلوز کیا گئے اور ابھی بھی ائر اینڈنگ ہے کچھ اگر کچھ اچھی بھی ائر ہے بہت دن سے کوئی کیس نہیں ہے تو دوار ابھی کچھ روڈی شیٹس کلوز کریں گے سنٹرل زون کمیشنرز تاس فورس ٹیم نے گاندھی نگر کے ایک گیمنگ ہاؤس پر چھاپا مارا تفصیل کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ کمیشنر تاس فورس سنٹرل زون نے کاروائی کرتے ہوئے گیمنگ ہاؤس پر چھاپا مارتے ہوئے پانچ افراد سمیت تقریباً پچیس ہزار روپیہ ضبط کر لیے تفصیلات کے مطابق سنٹرل تاس فورس انسپیکٹر ایم اے جاوید وہ ٹیم نے باؤسوخ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے گاندھی نگر پولیس سٹیشن حدود میں غیر مجاز گیمنگ ہاؤس کے ریکٹ کو بینقاب کیا اور آرگنائزر ٹیپ پردیپ کے علاوہ دیگر چار گاہکوں کو گرفتار کر لیا ازوران ملزمین کے قبضے سے تقریباً پچیس ہزار اسی روپیہ نقد رقم کے علاوہ کارڈز وہ دیگر اشیاں بھی برامت کرتے ہوئے ضبط کر لیا گیا بعدنا گرفتار کی گئے ملزمین اور ضبط شدہ اشیاں کو آگے کی کاروائی کے لیے گاندھی نگر پولیس کے حوالے کر دیا گیا حبیب نگر پولیس ٹیشن حدود کے راوڈی شیٹرز کی ایس ایچ چو نے کانسلنگ کی دیکھیں تفصیل اس ریپورٹ میں حبیب نگر پولیس ٹیشن حدود کے راوڈی شیٹرز کی کانسلنگ عمل میں آئی انسپیکٹر شیوہ چندرہ اور متعلقہ ایس ایس بی جین وی جے آنند و دیگر متعلقہ پولیس اہلکاروں کے ہمراہ خصوصی مہم چلائی گئی انہوں نے علاقے کی پرمن صورتحال میں خلل ڈالنے والوں کو سخت کاروائی کا انتباہ دیا انہوں نے راوڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے ان سے سرگرمیوں سے متعلق بات چیت کی موجودہ اور سابقہ حالات سے تفصیلی طور پر آگائی حاصل کی انہیں ہدایت دی کہ وہ کسی بھی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں سے گریس کریں اپنی زندگی محنت ایمانداری سے گزاریں بسورت دیگر کسی بھی مجرمانہ حرکت پر ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اس موقع پر راوڈی شیٹرز کی کسیر تعداد موجود تھی جلس ہو جاتے اس لیے میں نو بجے بولا سمجھ گیا میں نو بجے کئی کو بولا آٹھ بجے نو بجے کئی کو بولا آپ جلس ہو جاتے گھر میں دو دن جلس ہو گئے تو دو دن تم ہوتے نا کیا مطلب یا سمجھ ہو گئے آپ یہ مطلب ہے отнош سوچتے نہیں سوچتے سوچتے نہیں سوچتے سوچتے نہیں یادہ ٹائم ہو گا تو پکڑتے سر پکڑتے بول کے سوچتے نہیں سوچتے موسیقی دو نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق اپل مارڈن بیکری کے خریب سپورٹس موٹر سائیکل جیسی بی سے ٹکرا گئی حادثے میں دو نوجوان موٹر سائیکل ہی ہلاک ہو گئے حادثہ رامنتہ پور سے اپل کی سمت موٹر سائیکل کی تیز رفتاری کے بیعظ ہونے کا خشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اپل پولیس نے ناشوں کو اسپتال منتخل کیا گاڑی کو سڑک سے ہٹایا اور ٹرافک بحال کی حادثے کے سلسلے میں پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے خواتین کے ذریعے لوگوں کو سمسان مخامات پر بلا کر لوڑ لینے والی ٹولی کا تلنگانہ کی جگتیال پولیس نے بے نخواب کرتے ہوئے چار افراد کو گرفتار کر لیا زلہ ایس پی سندھو شرما نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گرفتار ہونے والوں میں دو خواتین بھی شامل ہیں ان کی شناخت تلسی جمنا راجکمار اور دینیش کی حیثیت سے ہوئی ہے یہ ٹولی عورتوں کے ذریعے مرد حضرات پر ڈورے دالتے ہوئے انہیں سنسان مخام پر بھولاتے اور لوٹ لیا کرتے ان کے خفزے سے دس تولے تلائی زیورات اور آٹھ لاکھ روپے کی اشیاء ضبط کی گئی ہے مجھے کام پر بھولتے ہی روپے کی اشیاء ضبط کی گئی ہے مجھے کام پر بھولتے ہی روپے کی اشیاء ضبط کی گئی ہے اما ہی جانچ جیدی۔ آجنگ گلت بھی جانچ سکتا ہے آجنگ گلت بھی ہمارے میں نے خرشیل چیزینا کلی کچھ شکل کرنا چاہیتار ہے انجم گلت بھی چیزیر دنیا آجنگ گلت بھی چیزیر دنیا مجھے 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 خرابین گلت بھی نمی اگر سالکلا شرPs کیا مبدال کا ن acces썹 کا بھانگام ٹھیک پاڑین کا عمریک database البین کے زیب مبا شغلful ulu wiet socially ایسلام کاری aujourdم 애ولی Karl شرف چkunے Philísimo presidente موسیقی اب من چکارے کوارکاوڑا چلد کر دیں ایک تیس اپیشت کی کو جنرل بابی ذکتا ہے مینو انکتے ہیں جمالی امی یا ہمWE رو حدوڑہ اپنی اوچھی شیخore پی老ی با خواه دیا ہے اس لیتے پرانس طاق آلائیں رامانو ٹھول بھی تو آمک ٹھول مہتے ہیں باچینا بچھے پیشوا وراء خواه دیا ہے آمک یو خواهد راکا ہوگا ہے اسے پر آمک یا جو بہتا ہے دنیا ہے تلنگانہ ریاست میں سردی کی لہر میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے محکم موسمیات نے ریاست میں اگلے دو دنوں کے دوران صبح اور شام کے اوقات میں درجی حرارت میں تین تا چار ڈگری کے کمی کی پیش خیاسی کی ہے اسی طرح صبح کے اوقات میں گھنے کوہرے کے چھائے رہنے کی بھی امکان ظاہر کیے گئے ہیں ہیدرباد کے محکم موسمیات کے مطابق آئندہ تین دنوں تک منفی درجی حرارت میں مزید تین تا چار ڈگری کی کمی ہو سکتی ہے ظل عادل آباد کے ایجنسی علاقوں میں سردی کی شدید لہر کے پیش نظر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں وہیں ظل عیقر آباد کے مرپلی میں درجی حرارت آٹھ ڈگری سلسیس درج کیا گیا ہے جبکہ عادل آباد کے سونالا میں درجی حرارت آٹھ آشاریہ تین ڈگری اور سنگارڈی زلے کے نیالکل میں درجی حرارت آٹھ آشاریہ تین ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے شہر حدرباد اور اس کے اطراف کے علاقے صبح کے وقت گھنے کوہرے کی چادر میں لپٹے ہوئے ہیں اس کوہرے کے نتیجے میں حادثات کا امکان ہے جس کے پیش نظر سائبروات پولیس نے ایڈبائسری جاری کی ہے سائبروات پولیس نے اس ایڈبائسری میں عوام سڑک استعمال کرنے والے اور موٹر سائیکل سواروں کو مشورہ دیا کہ وہ صبح کی اولین ساتھوں میں سفر کرنے سے گریز کریں کیونکہ سڑکوں پر روشنی کم ہے اور کوہرہ ہے جس کے نتیجے میں حادثات ہو سکتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ سورج کی روشنی میں ہی سفر کرنا بہتر ہوگا شہر ہیدرباد میں خواتین کی سہولت کے لیے خیم کیے گئے شی ٹائلٹس ناکارا عوامی مقامات پر خواتین کو رفعہ حاجت کے لیے مشکلات تلنگانہ حکومت کی جانب سے دیئے گئے مکانات فروخت کرنے پر ہوگی خانونی کاروائی وزیر فیننس حریش راو کی وارننگ کانگریس لیڈر جگہ رڈی نے الارس منسوخ کرنے کی حکومت سے کی اپیل کہا وبائی دور میں معاشی طور پر پریشان عوام کے لیے راہتی اخدامات کرنے کی ہے ضرورت خواتین کے ذریعے لوگوں کو سونسان مقامات پر بلا کر لوٹنے والی ٹولی بے نخاب جگتیال پولیس نے ٹولی کے دو خواتین سمیت چار افراد کو کیا گرفتار تلنگانہ ریاست میں سردی کی لہر میں اضافہ زلہ ویخار آباد کے مرپلی میں درجہ حرارت آٹھ ڈگری سلسیس کیا گیا ریکارڈ حیدر آباد اور اطراف کے علاقوں میں کوہرے کی گھنی چادر صبح کے اوقات سفر سے گریس کرنے عوام کو سائبر آباد پولیس کا مشورہ خبرناوے میں فلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے بی بی نیوز اور یوٹیوب پر ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے فیس بوک اور یوٹیوب کے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے